ہیلو نموز کبر میرے نام ہے امیدان شوڑا آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو سواگت ہے سال دوزار تیرے کے بعد سے ایک بھی سال ایسا نہیں ہوا ہے جہاں پر روحش شرما کے بلے سے کم سے کم ایک انٹرنیشنل سنچوری نہ آیا ہو لیکن دوزار بائیس میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے بھی چانسز کم ہیں اس کے لیے خبر یہ ہے بڑی خبر یہ ہے کہ روحش شرما جو ہے دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہیں یہ خبر ہے روحش شرما جو ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں واپسی کریں گے ایسی خبریں نکل کر آ رہی ہے سامنے اس کا مطلب ہے کہ روحش شرما کے پاس دو ایننگز ہوں گی کم سے کم ایک شوہ تک لگانے کے لیے بتا دے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ میں جو ہے ٹیسٹری شروع ہو چکی ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا چکا ہے پہلے دن کا خیل ختم ہو چکا ہے دوستو اٹھتہ رن بھارت نے بنا لیا چھوہ تک کے نقصان پر اور اس سمیں جو ہے ایٹیس پلس رن بنا کے جو ہے شاید بائیاسی رن بنا کے جو ہے شوہ سیئر کھیل رہا ہے جبکہ نبی رن کے پاری کھیل کر چیتری شوٹ پوزارہ آؤٹ ہوا ہے ویراد کولی کے بلے سے ایک رنس نکلے جبکہ کھیل راہول نے بائیس رن بنا ہے اور شومنگل نے بیس رن کا یوگدان دیا بھارت کا کھل ملا کے جو ہے نا ملا جولا پردرشن ہے اور آج کے شو سٹوپر جو ہے آپ کیا سکتے ہی کی رشاپند بھی رہے جنہوں نے پیتالیس چالیس رن کے انہوں نے پاری کھیلی تھی اور تگڑی پاری کھیلی تھی وہ بھی تب جب بھارت کے جو ہے تین وکیٹس گر چکے تھے وہاں پہ آکے دندر آتے وہ انہوں نے کئی شوٹس لگائے اور ٹیم انڈیا کو جو ہے کہنا کہیں انہوں نے ایک دباؤ جو بن گیا تھا لگاتار تین وکیٹس گرنے کی وجہ سے وہ دباؤ کو ہٹایا اور بعد میں رشاپند جو ہے پیتالیس چالیس رن بنا کے وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہٹمین کی جب وہ آپس ہی ہوگی دوسرے ٹس میچ میں تو کیا اس مقابلے میں ہٹمین کے بلے سے شتک آتا ہے یا نہیں ویسے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بلکل آئے گا اوپ سو فنگر کراس رکھی اور اس سے پہلے پری اگر یہ کی ضرور دوسرا ٹس میچ میں ہٹمین شرما کھیل لے بھارت کا کپتار دھنے بات